بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوبری ہوگی میں اس کا بھی پھر آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے تو یہ بہت ہی مزیدار ہمارا سٹوبری کا ڈیزرٹ ریڈی ہونے لگا ہے اور آپ اید پہ بنائیں اید سپیشل ڈیزرٹ ہے یہ اور اتنا مزیدار اتنا یمی ہے کہ ایک نیا ہی ذائقہ ہے یہ باہر آپ کو کہیں نہیں ملے گا یہ آپ گھر میں بنائیں گھر میں یقین معنی جب آپ بنائیں گے سارے گھر والے حیران جائیں گے کہ اتنا مزیدار یہ بنا ہے تو میں نے یہ بہت سارے یعنی یہ دس پندرال یہ تھے اس کے دیکھیں چنگز بنا لیے ہیں اس طرح سے بنا کے رکھ لیں اور جو باقی کے سٹوبری ہے اس کا میں بنا لوں گی سیرپ تو اس کے لیے ایک جگ لیں گے اور جگ میں ساری سٹوبری ہم ڈال دیں گے اور اس میں آپ نے پانی صرف دو ڈراب ڈالنے ہیں زیادہ نہیں ڈالنا صرف یہ سٹوبری کا جو پانی ہوگا دیکھیں یہ بن گئی ہے تو اس طرح مزیدار سا سیرپ بن جائے گا تو اب ہم بیٹ کر لیتے ہیں فریش کریم کو اور یہ میں نے ایک پیکٹ لی تھی نارمل جو عام سٹوبر پر مل جاتی ہے کریم فریش کریم ہے چھوٹا پیکٹ لیا تھا اس اور تھنڈی ہے یہ میں نے فریش میں رکھ دی تھی تو اس کو نکال کے میں بیٹ کر لیتی ہوں اور یہ شگر پاورڈر ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس کو پیس لیا تھا چینی کو تو یہ اس میں شامل کر کے اس کو بیٹ کر لیں اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ اس کو بیٹ کرتے جائیں دو سے تین نٹ آپ نے بس اس کو بیٹ کرنا ہے اور بیٹ کرنے سے یہ ہے کہ بہت کریمی کریمی بن جائے گ تو اسی طرح سے آپ بیٹ کر لیں اب اس کو روک لیتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم کنڈینس ملک اور یہ میں نے گھر کا کنڈینس ملک بنا کے رکھا تھا فریش میں رکھاتا اور فریش میں رکھنے سے تھوڑا یہ گاڑا ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے اس میں دو چمج بھر کے ڈالے ہیں یعنی کہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس کو پیلے مکس کر لیں گے پھر بیٹر سلائیں گے اور اس طرح سے اس کو بھی ہم بیٹ کر لیں گے تو اسی طرح سے آپ بنائیں اور بہت مزیدہ کریم بنے گا تو صرف دو سے تیم نڈ آپ نے اس کو کرنا ہے اسی طرح سے اور یہ بہت مزیدار اس کے اندر شامل ہو کے اور ذائقہ دار بن جاتا ہے تو یہ آپ نے عید پہ لازم بنانا ہے اور عید پہ آپ نے سب کو حیران کر دینا ہے اور آپ کو ڈبل عیدی مل جائے گی انشاءاللہ تو اب کیا کریں گے اس کے اندر شامل کریں گے ہم اب اس سیرپ اس میں شامل کر دیں گے ہم تو سارا ہم نے نہیں ڈالنا آدھا ڈالنا ہے میں نے کیونکہ تھوڑی سی یہ ترچ ہوتی ہے کھٹی ہوتی ہے اس لیے میں آدھی ہی ڈالوں گی تو اس کو بہت اچھا سا آپ مکس کر لیں اس طریقے سے تو یہ دیکھیں کلر کتنا زبردست لگ رہا ہے وائٹ اور ریڈ بہت ہی زبردست ماشاءاللہ تو یہ بہت اچھا سا میں نے دیکھیں مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو میں نے چنگ سبنا کے رکھے تھے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تو اتنا مزیدار لگی گے جب یہ موہ میں آئیں گے یقین کریں ایک زبردستی میٹھا ہوگا سکھیر اور شی ہرما اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جتنا مزیدار یہ بننے والا ہے تو یہ اس کے اندر مکس کر کے اب کر لیتے ہیں ہم اس کی تیاری اور یہ میں نے ایک فروٹ کیک لے لیا تھا یعنی کہ ٹوٹی فروٹی کیک ہے یہ تو بزار سے بہت سانی مل جاتا ہے تو اس کے اندر میں نے رکھ دیئے ہیں چاہے آپ پیس رکھ دیں پورے پورے یا آپ توڑ کے رکھ دیں اور میں اس کے اندر توڑ کے رکھ رہی ہوں تو اس طریقے سے آپ توڑنے سارے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی دو لیئر بنانی ہے اور میں نے یہ رکھ دیا ہے اب اس کے پر ڈال لیں گے ہم جو ہم نے یہ ریڈی کیا ہے اس ٹوبری کا اور کریم کا اور یہ دیکھیں اس کے اندر ڈال دیں اور سارے میں آپ نے ڈال کے اچھی طرح اس کو پھیلا دینا ہے اور میں نے پھیلا دیا تھا اب دوسری لیئر رکھ دیں گے اس کے اندر کیک کی تو اسی طریقے سے آپ رکھ کے بنا لیں بہت آسان ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور کم بجڑ میں بننے والا ہے اور یہ دیکھیں میں نے سارے اس کے اندر رکھ دیئے ہیں پھر سے اس کے اوپر دوسری کریم کی لیئر لگائیں گے ہم آپ یہ بنا کے رکھ لیں چان رات والے دن اور اگلے دن صبح کھائیں تھنڈا مزیدار ایک تم زبردست چل ہوگا اور تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے تو آپ نے یہ لازمی تھنڈا کر کے ہی کھانا ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈالا ہے پائپ ان بینگ میں سیرپ کیونکہ سیرپ جو ہے زیادہ نکل جاتا ہے تو اس لیے بڑی اتیاز سے میں ڈال رہی ہوں اور اس کے اوپر یہ دیکھیں اس ٹک کی مدد سے اس کو ہم پھیلا دیں گے بس یہ ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اس طرح پھیلا دیں تو اس لیے کہ اسے پھیلا کے اور دیکھیں کیا زبردست لگ رہا ہے اور میں فریج میں رکھ دوں گی اور اس کو دو گھنٹے بعد نکال لوں گی اور یہ میں نے دو گھنٹے بعد نکالا ہے ایک طرح چل تھنڈا ہے اتنی مزیدار ریسپی دینے پہ ایک لائک تو بنتا ہے تو آپ نے اگر میرے چنل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کے پٹنگو کلیک کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو فری میں ملتا رہے اور آپ کو میرے ریسپی اچھے لگے تو فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کیجئے گا تو ملتا ہی نئے ریسپی کے ساتھ دھومی یاد رکھیے گا اللہ حافظ